کوئی روایت یا ایسی کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے کسی نے سوال کہ اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے تو اب اس کے لئے میں کیا کہوں بار بار معافی مانگیے ہزار بار معافی مانگیے معافی مانگتے رہیے چونکہ میں نے پہلے تو کہہ دیا ہے کہ درگزر کرنا بہت اچھی بات ہے ہم چاہتے لوگ ہم کو درگزر کریں ہم دوسروں کو درگزر کریں یہ بہت اہم چیز ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جو میرے ہی ساتھ ہوا تھا بہت چھوٹا سا واقعہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میرے پاس ایک ٹوویلر تھی اس ٹوویلر کی پیچھے ایک مٹ فلایپ ہوتا ہے کیچرڈ نیو ناول کے چھوٹا سا لگاتے ہیں اور ہر آدمی جس کے گاڑی کو مٹ فلایپ نہ ہو ضرور لگا اس لئے کہ پیچھے والے ایک حق مار جاتے ہم بنی گیا اس کو مٹ فلایپ ڈالا اور وہاں سے نکل کر ہائیوے پہ ہم لگے اور جانے لگے ایک سنگنل پہ رکھیں سنگنل پہ رکھیں پیچھے سے غیر مسلم آیا اور اس نے مار دیا پیچھے سے ایکزیکٹلی اسی مٹ فلایپ پہ مارا جس کو ابھی ڈال کے آئے تھے اور وہ کریک ہو کے وہیں ٹوٹ کے گر گیا اب میں جب دیکھا پیچھے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتے رہتا ہے اور میں نے اس سے کہا چلا وہ گاڑی وہ چلا رہا تھا میں نے کہا واپس جا کے ہم چینج کر لیں گے تو وہ سامنے ہمارے دوستے وہ جوش میں آگئے ارے پھر لوگوں کو بات ایسی چھوڑ دیں گے تو لوگ سر پہ چڑ جائیں گے یہ ہو جائیں گا تمہارے ایسے لوگ رہے نا تو دنیا لوٹ کے لے جائیں گے تم کو میں نے کہا کیا گیا ساٹھ پینسٹھ روپی کے چیز گئی ہے جانے دو درگزر کرو ایک اپنا غیر مسلم بھائی ہے اور ہو کر نہیں کیا نا ہوتا ہے چھوٹی موٹی خطاؤں کو تو معاف کرنا بھی چاہیے یہ اتنی چھوٹی تھی کہ کوئی بات ہی نہیں اس میں آپ چھوٹ دیجئے کہا نہیں ایسا تھوڑی ہوتا اب جب ہمیں جانا تھا تو ٹرن لمبا لینا تھا واپس آنے کے لئے ہائی وے پر اب وہ اپنے ٹینشن میں آگئے میں تو نہیں وہ ٹینشن میں آگئے تم آئیسی رہتے ہیں تم جیسے ملہ لوگ ہیں نا لوگوں کو چھوٹ دے دیتے وہ سربے چڑ جاتے اور فلاں ہوتے اب وہی باتوں میں ہو گئے اگلے سگنل پہ ایکزیکلی وہ جا کر ایک گاڑی کو ٹیچ مارا اس کا مڈ فلاپ ٹوٹ گیا ایکزیکلی دوسرے سگنل جب اس کا مڈ فلاپ ٹوٹ گیا تو میں نے مو پھیر لیا اپنا چونکہ اللہ آپ تم دیکھو اب تم سے چونکہ تم تو بڑھ رہتے لڑنا ام اللہ لوگوں سے رہتے ہیں تمہیں دیکھ لو تو وہ شخص غیر مسلم تھا وہ صرف پلتا اور الحمدللہ اس نے وہی روئیہ دکھایا جو میں نے ایک دوسرے غیر مسلم سے روئیہ دکھایا تھا اور صرف حصہ اور کھا بھائی صاحب کوئی بات نہیں چلتا ہے اور ہم پلڑ گئے بس آگر چینج کیا دیکھیں آپ ایک طرف ہم نے اسے معافی دی اور اس کے اگلے سگنل پہ ہمیں معافی مل گئی اور ایک ہی چیز ایک ہی کیس مڈ فلا ہے وہ مڈ فلا ٹوٹنا دیکھ رہے ہیں تو اگر کوئی زد میں آ جائے کہ معاف نہیں کروں گا تو میں کہوں گا نہیں معاف کیجئے اس لیے کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہوں گی کیا ہم سے کوئی زد کر رہے تو کتنا برا لگیاں کہ معاف نہیں کر رہا کرنا چاہیے لیکن کبھی میں یہ بھی جانتا ہوں انسانی فطرت ہے غلطی اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا نہیں معاف کرنے اور اگر معاف بھی کرتا ہے تو ناپسندید کی کی بنیاد پر اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے اور یہ فطری چیز ہے اور یہ جائز بھی ہے ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور بلتے ہیں نہیں غلطی کیا تو پوری ویسی محبت کرنا جیسی کرنا چاہیے امید نہیں کی جا سکتی اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے جو ہے وحشی رضی اللہ عنہ بہرحال بعد میں ایمان لائے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ختل کیا تھا نہ ہی صرف ختل کیا بلکہ ختل کرنے کے بعد آپ کو سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چاہو آتا وحشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں اعلان کیا کہ دس لوگ اگر کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے بے ہونا بخشے نہیں جائیں گے جس میں اکرامہ بن نبی جہل اور وحشی بھی تھے اب وحشی نکل کر بھاگ گئے اکرامہ بھی بھاگ گئے اس کے بعد ہوا یوں کہ اکرامہ بن نبی جہل نے اپنے ان کے بیوی ایمان لائے انہوں نے آکے اللہ کرسل گزار اشارت کیا اپنے درگزر کر دیا وحشی بھی آئے بعد میں جب سنا کہ اکرامہ کو معافی مل گئی تو اللہ کرسل بہت نرم مزاج ہے مجھے بھی دے دیں گے کہا اللہ کرسل میں پنہا چاہتا ہوں ملاقات کی رکعہ بس معافی چاہتا ہوں اوہ سنگین جرم ہوتا ہوں اس سے میں نے یہ کام کیا میں اسلام میں نہیں تھا اور میں اسلام لے آتا ہوں میں جو امن والا یہ جو ہے آپ کا طریقہ اختیار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم میری نظروں کے سامنے مت آنا نظروں کے سامنے اس لئے کہ تم جب نظروں کے سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا یاد آجاتے معافی تو دے دی لیکن وحشی کو دیکھنا پسند نہیں کیا بات سمجھ رہے نا تو ایسے سنگین کو جرم ہو سکتے جو آپ نے کسی خلاف کی ہو اور وہ پسند نہ کرے آپ ٹھیک ہے معافی دے دے لیکن پسند نہیں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے نہیں معافی بھی دینا اور پھر وحشی تعلق بن جانا جیسے پہلے تھے نہیں ہو سکتے کبھی کبار اس لئے عمل سے پہلے سوچ لیا کیجئے عمل کے بعد سوچا مت کیجئے بولنے سے پہلے سوچ لیجئے بولنے کے بعد مت سوچیں تو لہٰذا اگر وہ عام چھوٹا مٹا عملیں نہیں مان رہا ہے منائیے لیکن صرف یہ نہیں مان رہا ہے کہ معافی دے رہا ہوں لیکن تعلقات نہیں رکھوں گا تو کوئی بات نہیں تعلقات سے مراد بھائے وحشی پہلے ہی ایسی محبت الفت نہیں رہیں گے چونکہ آپ نے کیا 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 مدینے کے بات رہتے رہے حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے دور میں عمر بن خطاب نے کہا کہ تم مدینے میں کیوں آتے تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے پسند نہیں کیا کہ مدینے میں رہوں اور پوری موت تک مدینے کی باہر ہی رہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا کچھ ریزرویشنز کسی کی ہو سکتے ہیں لیکن پھر کہوں گا معافی دیجئے جسی اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی خاتل کو بھی معافی دی تھی اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو اپنے صحابہ کو مارنے والوں کو معافی دی تھی اس سے بڑا جذبہ کیا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں مکہ میں جب داخل ہوئے آپ اور مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا یہ تاریخ کا ایسا منفرد واقعہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا رحم کا ایسا جود اور کرم کا ایسا معافی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ علاقہ مجھے بتا دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں پیش کیا کہ آپ نبی ایک امن کے نبی تھے ایک امن کے دائی تھے آپ کا دین امن کا دین تھا کہ جب مکہ میں آپ داخل ہوتے ہیں خوریش امید کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوں گا جو خبائلی جنگوں میں ہوتا ہے کہ سارے مرد ختل کر دی جاتے ہیں عورتیں غلام بنا لی جاتی ہے بچے فروخت کر دی جاتے ہیں سب لوگ امید کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں داخل ہونے کے بعد آپ سوال کرتے ہیں آج کیا امید کرتے ہو تم اس سے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم وہ امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی کہ ختل کی چال چلنے کے بعد یوسف جو حاکم بنے یوسف نے سب کو معاف کر دیا تو کہا تم سب امن میں ہو جو کعوے میں ہیں وہ امن میں ہیں جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہیں وہ امن میں ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں کچھ لوگوں کے تو اپنے نام بھی لیے وہ امن میں آپ نے کہا کوئی دے سکتا ہے کہ ایسی مثال کہ جس شخص کو کچھ سالوں پہلے ایک بستی سے جہاں وہ پیدا ہوا وہاں سے نکالا گیا اس انداز سے نکالا گیا کہ اس کو چھپتے چھپاتے اپنی جان بچاتے ایک دوسرے شہر میں جانا پڑی اور دس سال بعد وہ شخص اسی شہر میں آتا ہے اب مظلوب نہیں ایک حاکم کی حیثیت سے ایک کانکرر کی حیثیت سے اور آ کر سب کو کہتا آج ماف کر دیا دنیا نے روم کو دیکھا دنیا نے چین کو دیکھا دنیا نے مصر کو دیکھا دنیا نے بڑے بڑی حکومتیں دیکھیں یہ جب دوسرے پہ حملہ کرتے تو انسان تو دور گھدے اور کتوں کے بھی ٹکڑے کر دیا تھے جب جس شہر پہ حملہ کرتے یہاں سب کو مافی دی گئی تو آپ نے تو اپنے چجا کی خاتل کو ماف کر دیا سارے مکہ کے ہواسیوں کو ماف کر دیا لوگوں کو درگزر کیا اب اس سے بڑا کیا جرم کوئی کیا ہوں گا آپ کے خلاف درگزر کیجئے انشاءاللہ عزیز ایک طرف آپ کی مافی ایک طرف اللہ بھی آپ کے لئے کوئی غلطیوں کو کو جماف کرنے کے راستے بنائیں گا السلام علیکم